نمسکار دوستوں سواگت ہے آپ سبی کا ہمارے یوٹیوب چینل ڈیپ ہارمنگ میں تو دوستوں آج کے اس ویڈیو میں ہم لیسون کی کھیتے کے اوپر بات کرنے والے ہیں جب لیسون کی پھسل میں کند بننا یا لیسون بننا سروع ہو جاتا ہے اس سمیں ہمیں اس میں کونسے خاد کا سپریگ کرنا چاہیے کونسی دوائی کا سڑکاؤ کرنا چاہیے تاکہ جو ہمارا کند ہوتا ہے وہ بڑا بنے وزندار بنے اور اس کو ہم ادھیک دن تک گھر پر پندرن یعنی کہ روک کر رکھ سکیں اور اس کو جب ہم منڈے میں بیشنے چاہے تو اس کو بھی اچھے باو میں وہ ہمارا لیسون بھک سکے تو اسی کے اوپر اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے تو ویڈیو کو پورا جرور دیکھیں ویڈیو کو اپنی طرف سے ایک لائک بھی کر دیں اور اپنے کسان ساتھیوں کے ساتھ سیئر کریں اور میرے چینل پر نئے ہو تو نیچے دیئے ویڈیو میں سسکرائب کے بٹن پر کلک کر پاس کے بیل کے بٹن پر بھی جرور دبائیں تاکہ آپ کو اور بھی اچھی اچھی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کو مرتی رہے جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں لیسون دیکھ پا رہے ہو یہ اوٹی لیسون ہے اور یہ کافی اچھا مطلب اس میں ہمیں بہت سے پوسٹک تطور ڈالیں تو لیسون میں آپ کو بلکل بھی روگ نجر نہیں آ رہے ہیں لیسون کافی اچھا دکھنے میں دکھائی دے رہے ہیں اور ہمیں امید ہے ہم اس سے نیچی تھی اچھا اتپادن لیں گے لیکن دوستوں اگر ہم اس پودے کی اگڑیہ گروت کرنے کے بعد بھی ہم لیسون کے کندگا اکار نہیں بڑھا پاتے تو یہ ہماری غلطی ہوتی ہے دوستوں اگر لیسون کے کندگا اکار بڑھا ہوگا تو ہی وہ منڈی میں اچھے بہاو میں بکھی گیا اور ہمارا اتپادن ادھک ہوگا تو کندگا اکار اگر ہم بڑھا لیتے ہیں تو اس سے ہمیں اتپادن بھی ادھک دیکھنے کو ملتا ہے اور اچھا پیسہ بھی ہم کماتے ہیں تو اسی کے اوپر یہ ویڈیو ہونے والا ہیں تو ویڈیو کو بینہ سکیپ کے انتک دھیان سے ضرور دیکھیں دوستوں جب ہمارے لیسون کی پسل میں جو پتے آتے ہیں یعنی کہ آٹھ سے نوہ پتہ آتا ہے اس سمیں پودے میں کندگا بننا شروع ہو جاتا یعنی کہ جب ہمارے لیسون کی پسل تین مہینے کے اوپر ہوتی ہیں اس میں کندگا بننا شروع ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جب ہمارے لیسون کی پسل میں کندگا بننا شروع ہو جائے تو اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے کہ جیرو جیرو پچاس یعنی کی پوٹاس پوٹاس کا سپریہ ہمیں لیسون کی پسل میں کرنا ہے دوستوں پوٹاس کا پرمک کاری کیا ہوتا ہے کہ جو مجبوطی پردان کرنا تو اگر ہم ہمارے لیسون کی پسل میں پوٹاس کا سپریگ کریں گے تو جو لیسون کا کند ہوگا وہ کیا ہوگا وہ بھی مجبود بنے گا وجندار بنے گا اور چمکدار بنے گا ہم ہمارے لیسون کی پسل میں پوٹاس کا سپریگ جرور کرنا چاہے جب ہمارے لیسون کی پسل نبی دن کی ہو جائے دوستو ہمیں پوٹاس کا سپریگ سو گرام پرتی بگے کی در سے کرنا چاہیے چیہاں دوستو سو گرام پرتی بگے کی در سے ہمیں پانی میں گول بنا کر جو وارٹر سول ویڈ آتا ہے اس کو ایک بگے میں سپریک کرنا ہے دوستو اگر آپ پوٹاس کا سپریک کرتے ہو تو آپ کو ایک ساودانی پی رگنا چاہیے دوستو اگر آپ نے لیسون کی فصل میں پوٹاس کا سپریک کیا ہے تو آپ اپنے لیسون کو جلد ہی منڈیوں میں بیچنا پڑے گا کیونکہ پوٹاس کا سپریک کرنے سے آپ اپنے لیسون کی فصل کو زیادہ دن تک روک نہیں پاؤ گے یعنی دو یا تین مہینے تو آپ روک سکتے ہو لیکن اگر آپ چاہو گی میں تو اس کو چھین یا سات مہینے کے بعد بیچوں گا یعنی کہ ایک سال تک نہیں بیچوں گا تو آپ ایسا کرنا چاہتے ہو تو آپ اپنی فصل میں پوٹاس کا سپریک نہ کریں اگر آپ اپنے لیسون کو جلد ہی منڈی میں بیچنا چاہتے ہو جیسا کہ ابھی ورطمان باؤ دس جار کے اوپر چل رہے ہیں اور آپ چاہتے ہو کہ میں میرے لیسون کو منڈی میں درہیٹ کھیر سے نکال کر ہی بیچوں تو آپ اپنے لیسون کی فصل میں نبی دن کے اوپر اور جب کند بننا شروع ہو جائے تو آپ سو گرام کی در سے ایک بگے میں آپ پوٹاس کا سپریک کر دے تاکہ آپ کا کند ہوتا ہے وہ جلدی بنے اور وجندار بنے اور چمکدار بنے تو یہ تھی کچھ جانکاری آپ کو زیادہ دن تک سٹوک نہیں کرنا ہی اگر آپ پوٹاس کا سپریک کرتا ہی ہو تو تو اس ویڈیو میں اتنا ہی امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا اچھا لگا ہو تو اپنی طرف سے ایک لائک جرور کریں اور اپنے کسان ساتھیوں کے سائل سیئر بھی جرور کریں ملتا ہوں جلد اگلی دوسری ویڈیو میں تب تک کے لئے دھنیواد جائے جوان جائے کسان